بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سہرش ناز ہے میں ڈیویڈنل پبلک سکول اینڈ کولیز ساہیپال میں پورٹو کی مولمہ ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ڈی پی ایس آن لائن کلاسز میں آپ کو خوشامدید کہتی ہوں جماعت ہفتہ ہمارا آج کا انوان کہانی نویسی ہے آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں پہلا کہانی نویسی کے اصول و زوابط سے اگاہ ہو سکے دوسرا تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو سکے تیسرا انفرادی طور پر کہانی لکھ سکے آخری مقصد واقعہ نگاری میں مہارت حاصل کر سکے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کہانی کسے کہتے ہیں کہانی کسی واقعہ یا قصہ کو منو ان کہہ جانے یا بیان کر دینے کا نام ہے گزرے ہوئے زمانے کے قصے یا واقعات کو کہانیوں کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے کہانی سننے سنانے کا فن اور شوق بہت پرانا ہے وقت گزارے کا بہترین طریقہ کہانی کہنا اور سننا ہے کہانی کی مختلف اقسام ہیں جیسے اخلاقی کہانیاں سبق عموز کہانیاں مزاہیہ کہانیاں تخیلاتی کہانیاں وغیرہ اب ہم جانتی ہیں کہ کہانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں کہانی کے تین حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا حصہ اغاز دوسرا حصہ اروج اور کہانی کا آخری حصہ اختتام ہے اغاز کسے کہتے ہیں کہانی کے اغاز میں کون کون سے کردار ہیں کس جگہ ہیں اور کیوں ہیں اروج کسے کہتے ہیں کہانی کے اغاز میں جن کرداروں کو متعرف کروایا جاتا ہے اور جن واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کہانی کے وستی حصے یعنی اروج میں ان کرداروں کی ذریعے کہانی کے واقعات کو دلچسپ انداز میں سامنے لائے جاتا ہے یوں کہانی پڑھنے یا سننے والے کے اندر اس کہانی کو آخر تک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور کہانی پڑھنے والا اس کہانی کو جلد از جلد آخر تک پڑھنا یا سننا چاہتا ہے یہ حصہ جتنا دلچسپ ہوگا اتنی ہی کہانی امدہ ہوگی اختتام سے کیا مراد ہیں کہانی کا مناسب انجام دیتے ہوئے اس کا اختتام کیا جاتا ہے پھر اس کا نتیجہ اخص کیا جاتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں کہانی کے اصول و ضوابط کی طرف کہانی لکھتے وقت ہمیں جن اصول و ضوابط کو مدنظر رکھنا ہے ان کو دیکھتے ہیں کہانی ہمیشہ سیغہ ماضی میں لکھنی چاہیے یعنی کہانی کبھی بھی حال یا مستقبل میں نہیں لکھی جاتی کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے یعنی کہانی لکھتے وقت آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھی جائے کہانی کے اوپر انوان ضرور لکھنا چاہیے یعنی کہانی سے جو اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے اسے کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق کا انوان دے کر الیدہ لکھیں اور کہانی کے اوپر انوان الیدہ لکھیں کہانی زیادہ مختصر بھی نہ ہو اور نہ اتنی طویل ہو کہ مضمون کی طرح لمبی ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ کہانی ہمیشہ مختصر اور جامع ہونی چاہیے کہانی کی موضوع اور قصے سے مناسبت اور مطابقت ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ کہانی کا جو موضوع ہے اس میں قصہ بھی اسی کی مناسبت اور مطابقت سے لکھنا چاہیے کہانی کو دلچسپ مؤثر اور دلنشین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہانی کو مختلف پیراگراف میں لکھنا چاہیے جیسا کہ ہم لوگ جان چکے ہیں کہ کہانی کے تین حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا آغاز اس کے بعد عروج اور آخری حصہ اقتتام تو اس لئے کہانی کو تین پیراگراف میں لکھا جا سکتا ہے علمات وقف کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم علمات وقف کا خیال نہیں رکھیں گے تو کہانی میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی کہانی کا مناسب طریقے سے اقتتام کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہانی کا عروج تو بہت زیادہ لکھا ہو اور اس کا اقتتام ایک ہی جملے میں کر دیں کہانی کا اقتتام ہمیں مناسب طریقے سے کرنا چاہیے کہانی سادہ اور روز مرہ کے مطابق ہونی چاہیے کہانی لکھتے ہوئے ہمیں زیادہ مشکل زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے بلکہ کہانی ہمیں روز مرہ کے جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں اسی میں لکھنی چاہیے آخری اصول کی طرف بڑھتے ہیں خاکے سے کہانی مکمل کرنی ہو تو صرف خالی جگوں کو پر کر دینا کافی نہیں بلکہ دیئے ہوئے اشارات کو بھیلا کر کچھ اپنی طرف سے اضافہ کریں تاکہ کہانی ایک مربوط شکل اختیار کر لے اس اصول کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر کہانی خاکے سے مکمل کرنی ہے تو ہم نے صرف خالی جگوں کو نہیں کرنا بلکہ تفسیرات بھی لکھنی ہے تاکہ کہانی کی ایک مکمل شکل ہمارے سامنے آ جائے اب ہم بڑھتے ہیں کہانی بڑھتے ہیں کہانی لکھنے کے طریقوں کی طرف کہ کہانی کم کن طریقوں سے لکھی جا سکتی ہے پہلے خاکے کی مدد سے دو انوان کی مدد سے تین اخلاقی سبق یا نتیجے کی مدد سے چار تصویر کی مدد سے اور سب سے آخری ہے ضرب المسل یا محافرے کی مدد سے اشارات کی مدد سے کہانی کیسے مکمل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اشارات دیکھتے ہیں ایک خرگوش کا اپنی تیز رفتاری پر غرور کرنا کچھوے کی سست رفتار پر ہنسنا کچھوے کا اگتا کر چیلنج دینا خرگوش کا قبول کرنا خرگوش کا تیز دوڑنا کچھوے کا پیچھے رہ جانا خرگوش کا راستے میں سو جانا کچھوے کا منصل پر پہنچ نا خرگوش کا ہار جانا نتیجہ خرگوش ذکر ہے کہ کسی طلاب کے کنارے ایک کچھوہ اور خرگوش رہتے تھے دونوں آپس میں گہرے دوست تھے خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر نازتا وہ اکثر کچھوے کو اس کی سست رفتاری پر تانی دیتا اور اس کا مزاک اڑاتا ایک دن کچھوے نے دنگ آ کر خرگوش کو دون لگانے کا چیلنج دیا کرگوش کچھوے کی بات سن کر ہسا لیکن پھر دون لگانے پر رضا مند ہو گیا کہ چلو اس طرح کچھوے کا مزید مزاک اڑا سکے گا تیہ یہ پایا کہ جنگل کے دوسرے کنارے پر موجود برگت کے درخت کے پاس پہلے پہنچنے والا فاتح ہوگا مکررہ وقت پر دور شروع ہوئی کچھوہ سست رفتاری سے چلا مگر خرگوش تیز رفتاری سے بھاگا اور جلد ہی نظروں سے اوجل ہو گیا جنگل کے درمیان پہنچ کر خرگوش نے سوچا میں اکیلے کیوں باغ باغ کر تھکوں کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ کچھوہ بھی ذرا قریب آ جائے یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کی تھنڈی چھاؤں میں لیٹ گیا اور جلد ہی اسے گہری نیند آ گئی دوسری طرف کچھوہ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل چلتا رہا راستے میں وہ خرگوش کے قریب سے بھی خاموشی سے گزر گیا اور آخر کا برگت کے درخت کے نیچے پہنچ گیا ادھر خرگوش کے آنکھ کھلی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اسے کچھوہ کہیں نظر نہ آیا اس نے سوچا ابھی کچھوہ بہت پیچھے ہے میں پہلے ہی برگت کے درخت تک پہنچ جاؤں گا وہ اٹھا اور باگتا ہوا برگت کے درخت کے پاس پہنچا وہاں کچھوے کو پہلے سے مجود پا کر بہت شرمندہ ہوا اخلاقی سبق غرور کا سر نیچا امید ہیں کہ آپ کو کہانی اشارات کی مدد سے مکمل کرنی آگی ہوگی اب ہم اپنے اگلے کام کی طرح پڑھتے ہیں تفویزے کا یعنی آپ کے یہ گھر کا کام کہانی جیسا کروگے ویسا بھروگے عزیز طلبہ دراصل اشارات کی مدد سے کہانی مکمل کریں میں اشارات کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں بچھو اور کچھوے کی دوستیں دونوں کا سفر پر روانہ ہونا بچھو کچھوے کی پیٹ کر بچھو کو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی یہ آواز کیسی ہے میں ڈنگ مار رہا ہوں کیوں یہ میری عادت ہے کچھوے کا پانی میں گوتہ لگانا نتیجہ عزیز طلبہ آپ نے ان اشارات کی مدد سے کہانی کو مکمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اخلاقی سبق احسان کا بدلہ کے انوان پر ایک اور کہانی لکھنی ہے اور تینوں کہانیوں کی مرشق بھی کرنی ہے اور ان کہانیوں کو آپ نے اپنی کوپی پر خوشکت کر کے بھی لکھنا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہو گئی اور آپ لوگ اپنا کام ایمانداری سے اور اچھے سے کریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی